اچھا یہاں میں میں ارز کر دوں بہاری مسلمی دیسہ نبیل اسلام نے دعا کیا اللہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا تھا میں مدینہ کو حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنانے کی ریکویسٹ کی تھی اور تُو نے اے اللہ بنا دیا میں مدینہ کو حرم ڈیکلئیر کرتا ہوں اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی طرح کر بڑھ کے اس سے بھی بڑھ کے کرتے اے اللہ مدینہ کے مد میں برکت عطا فرما مدینہ کے سامے برکت عطا فرما یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ سے جس نے آج کل میٹرز ہیں کیجی سے اور نبیل اسلام نے کتنی دعایں کی مدینہ کیلئے پھر مسلم شیف کے الفاظ ہیں جو مدینہ کے مسائف پر سفر سبر کرے گا میں اس کا شفی بنوں گا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے کاش ان کو پتا ہوتا مدینہ ہی ان کے لئے سب سے بہتر جگہ ہے جب میں تربزی میں عدیث ہے ہو سکے تو مدینہ میں مرو یعنی اپنی سکونت وہاں اختیار کرو جو مدینہ میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کرو اسی لئے تو بخاری میں آتا ہے نا حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت اور شہادت کی موت عطا فرما اور بخاری میں آتا ہے اللہ تم نے دونوں دعائیوں کی قبول بھی کی شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شیف میں بھی اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت روزہ شریف میں ساتھ دفعہ ہونا ہے جنت کے ٹکڑے میں بخاری مسلم حدیث ہے میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے قبر رسول سے ممبر رسول جنت ہے کیونکہ آج نبیل اسلام کے اسی گھر میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں سلام اللہ علیہ وآلہ نبیل اسلام کی قبر مبارک اور حضرت عمر نے بخاری میں بڑی دردناک حدیث ہے اپنے بیٹے کو بھیجا جب آپ کو زخم لگا میدہ کٹ گیا کھانا بھی نہیں رکھتا تھا جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا اور ان کو اب لگا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے سیدہ عائشہ کے پاس جا کے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے اور چاہتے ہیں اپنے دو ساتھیوں مسئول اللہ ورحم وقر کے ساتھ دفن ہو اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین بلکہ کہنا عمر ابن خطاب کیونکہ مجھے یعنی کوئی خدشہ تھا کہ امیر المومنین کا حکم ماننا تو ضروری ہے نا وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جس کے تحت ہم نے بھی یہاں پہ سٹوڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اپنے امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے کرونا وائرس کے تحت تو امیر المومنین نے کہا وہ تو میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی آج میں عمر کو اپنے پہ ترچیت آتی پھر آگے امیر المومن نے جب بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں تھی کہ مجھے نبی الاسلام کے ساتھ مطلب نصیب ہو الحمدللہ آپ دیکھیں قیامت والے دن لوگ قبرستان سے جب نکلیں گے تو اپنے بڑے پڑوسی جس طرح یام چاہ رہے آپ برلوی دوبندی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے اہل عدیس مصدلہ دہا ہے تو جب قبروں پہ تو قبرستان تو ایسے سانجھے ہیں ابھی تک شکر ہے یہ بدت نہیں آئی ہے کہ اہل عدیس دہ کبرستان اہل عدیس دہ 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 خاندانی ملعاتوں پہ ضرور قبرستان ہیں بھی آپ قبر سے اٹھ رہے ہوں گے لیکن حضرت ابو بکر عمر کی قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں قیامت والا دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی سب سے پہلے میرے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گی صلاحات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد